یعنی اسرلوپرام آپ لوگ ذہنی دباؤ کے لیے یوز کر سکتے ہیں انزائیڈے کے لیے ڈپریشن کے لیے گبراہٹ کے لیے ٹینشن کی وجہ سے سر میں درد ہونا تو اس کے لیے استعمال کی جاتی ہیں اور وہ لوگ جو ہر وقت سوچتے رہتے ہیں اور بہت زیادہ سوچتے ہیں ان کو اپنی زندگی السلام علیکم دوستوں کیا علی امید ہے کہ آپ لوگ سب خیر خیرت سے ہوں گے آج ہم ریویو کریں گے سیٹرنیو ٹیبلیٹ کی بارے میں کہ سیٹرنیو ٹیبلیٹ یعنی اسرلوپرام آپ لوگ کونسی بیماری کے لیے یوز کر سکتے ہیں اس کا سائیڈ اپکٹ کیا ہے اور اس کا صحیح طریقہ استعمال کیا ہے اگر آپ لوگ اس کی بارے میں جاننا ہے تو سویڈا کو آخر تک دی کی لاس تک دی کی ویڈو بلکہ سکپ نہیں کرنا تاکہ آپ لوگوں کو اس سے کوئی پائدہ حاصل ہو جائے سو گائی چلتے ہی ویڈو کی طرف یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سکرین پر یہ سیٹرنیو پانچ ایم جی اور دس ایم جی اس میں آپ لوگوں کو بیس ایم جی بھی مل سکتا ہے اگر ہم اس کی کمپوزشن کے حوال سے بات کرے تو اس کا کمپوزشن ہے اسرلوپرام میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا پانچ ایم جی دس ایم جی اور بیس ایم جی آپ لوگوں کو اس میں مل سکتا ہے اور یہ ہیلٹرن پارما نے تیار کیا ہوا ہے بہت اچھے کمپنی ہے بہت اچھے پرادک بناتی ہے اور اس میں آپ لوگ کو چودہ کپسول مل سکتا ہے اور دس ایم جی بھی اور پانچ ایم جی بھی اور بیس ایم جی بھی آپ لوگ کو چودہ کپسول مل سکتا ہے تو اگر ہم اس کے یوزز کی حوال سے بات کرے تو یہ آپ لوگ انٹی ڈپریشن کے لیے یوز کر سکتے ہیں یعنی وہ پیشنٹ جو ان کو ڈپریشن کا مسئلہ ہو تو ان کے لیے استعمال کی جاتی ہے یا پھر آپ لوگوں کو انزیڈی کا شکار ہو یا پھر آپ لوگوں کو ڈپریشن ہو یا پھر آپ لوگوں کو ذہنی دباؤ ہو یا بیچین ہو گبراہت ہو تو ان سب کے لیے استعمال کی جاتی ہے آپ لوگوں کو تو پتہ ہے ڈپریشن ایک بہت بڑی بیماری ہے اگر آپ لوگوں کو ڈپریشن ہو تو آپ لوگ ذرا احتیاط کیجئے یہ ڈپریشن ایک بہت بڑی بیماری ہے کیونکہ اس میں انسان کو پتہ نہیں چلتا میں کیا کر رہا ہوں اور میں زندگی کیسے گزار رہے ہوں اس کو پتہ بھی نہیں چلتا ناغوشی کا پتہ ہوتا ہے ناغم کا پتہ ہوتا ہے تو بہت اپنے آپ کو اکیلا سمجھ تو اگر آپ لوگ کو ڈپریشن کی بیماری ہو تو آپ لوگ اس سے ذرا احتیاط کیجئے آپ لوگ اپنے آپ کو قابو میں رکھیں آپ لوگ نماز پڑھئے ذکر بھی کریں لیکن اگر آپ لوگ کو اس ٹیلیٹ کو یوز کر رہے ہیں تو یہ بھی اچھا ہے لیکن اچھا یہ ہے کہ آپ لوگ پانچ وقت نماز پڑھے ذکر آسکار کریں تو آپ لوگ کو ڈپریشن کی ایسی بیماری بلکل نہیں ہوگی تو میں نے آپ لوگ کو بتا جائے یہ اصل کہ انٹی ڈپریشن ہے تو آپ لوگ ڈپریشن کے لیے یوز کر سکتے ہیں ہیڈاٹر رکومنٹ کرتا ہے انزائیٹی کے لیے یوز کر سکتے ہیں ڈپریشن کے لیے یوز کر سکتے ہیں ذہنی دباؤ کے لیے بیچینے کے لیے گبراہٹ کے لیے اور آپ لوگ کو تو پتا ہے یہ وجہ سے ہر وقت سر میں درد ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی اس کی یوز کرنا بہتی ضروری ہے استعمال کے جاتے ہیں ڈپریشن کے لیے بھی رکومنٹ کرتا ہے اور یہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو بہت ہر وقت زیادہ سوچتے ہیں ہر وقت سوچتے رہتے ہیں تو ہر وقت وہ سوچ میں رہتے ہیں نہ اپنی کام کا پتا چلتا ہے اس کو تو اگر آپ لوگ ہر وقت سوچتے ہوں تو یہ بلکل ڈپریشن کے علامات ہو سکتی ہیں تو اگر آپ لوگ کو اس ایک بیماری ہو تو آپ لوگ استعمال کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں ایک گولی صبح ناشتے کے بعد آپ لوگ اس کو یوز کر سکتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو اکیلہ سمجھتا ہے ہر وقت سوچ میں رہتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی بیماری ہے تو اللہ کرے ہم سب کو اس بیماری سے نجات مل جائے گا اگر کسی کو ہو تو وہ نجات مل جائے تو آپ لوگ ان سب کے لیے اس کو یوز کر سکتے ہیں ہم اس کے سائی ڈپیٹ کے حوالے سے بات کریں تو آپ لوگ کو اومیٹک بھی ہو سکتی اس کو یوز کرنے سے اگر آپ لوگ کی علامات ظاہر ہوا تو آپ لوگ پورن ڈاٹر سے رجوع کریں آپ لوگ کو بیک پین بھی ہو سکتا ہے یعنی کمر درد بھی ہو سکتا ہے آپ لوگ کو یو ٹی آئی کا انفیکشن بھی ہو سکتا ہے یعنی پیشاب کی نالی میں انفیکشن بھی ہو جاتا ہے یعنی ہو سکتا ہے اگر آپ لوگ کے علامات ظاہر ہوا تو آپ لوگ پورن ڈاٹر سے رجوع کریں آپ لوگ کو تکاوٹ بھی محسوس ہو سکتی ہیں اگر آپ لوگ کے علامات ظاہر ہوا تو آپ لوگ پورن ڈاٹر سے رجوع کریں اگر آپ لوگ کو علامات ظاہر ہوا تو آپ لوگ پورن ڈاٹر سے رجوع کریں اگر ہم اس کے کانٹر انڈکیشن کے حوالے سے بات کی جائے تو کانٹر انڈیکشن کا مطلع یہ ہے کہ وہ پیشنٹ اس کو نہیں use کرسکتے جن پیشنٹ کو liver کا مسئلہ ہو ketnik کا مسئلہ ہو اور pregnancy میں آپ لوگ اس کو use نہیں use کرسکتے اگر آپ لوگوں کو 초 이야기 ہوتی ہے وہ بلکل اس کو بھی use نہیں کرسکتے breastfeeding mother بھی اس کو use نہیں کرسکتے اگر آپ لوگوں کو یعنی میں آپ لوگوں کو بات آیا دیا کہ breastfeeding mother اس کو use نہیں کرسکتے pregnancy میں liver patient, ketnik patient اس کو بلکل use نہیں کرسکتے اور allergic patient یعنی جن کو اس سے الرجی ہوتی ہے اسرلوپرام سے تو آپ لوگ اس کو بالکل قتل یوز نہ کریں اگر آپ لوگ کو پرگنسی میں یوز کرنا ہو تو آپ لوگ ڈاٹر سے ضرور مشورہ کریں بعض اوقات ڈرکٹر کہتا ہے کہ پرگنسی میں صحیح ہے لیکن پھر بھی اگر آپ لوگ کو یوز کرنا ہو تو آپ لوگ ڈاٹر سے ضرور مشورہ کریں تاکہ آپ لوگوں کو بعد میں کوئی پریشانی نہ ہو تو اگر ہم اس کی طرح استعمال کے ہوا آرزی بات کے لیے ہم اس کونسے ٹائم پر لے سکتے ہیں بعض اوقات کمنٹس میں بہت سارے لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ اسرلوپرام ہم کونسے ٹائم پر لے سکتے ہیں یعنی بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس کو رات کو استعمال کر رہے بعض اوقات کہتے ہیں کہ ہم صبح استعمال کر رہے ہیں تو اس کا صحیح طریقہ استعمال یہ ہے کہ آپ لوگ اس کو صبح ناشتے کے بعد ایک گولی روزانہ اس کو یوز کریں صبح ناشتے کے بعد آپ لوگ اس کو یوز کریں آپ لوگوں کو رات کو اس کو نہیں یوز کر سکتے آپ لوگوں کو ذہن میں ایک بات ضروری یاد رکھئے کہ آپ لوگ ایک گولی صبح ناشتے کے بعد اس کو یوز کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ پہلی دبا اس کو یوز کر رہے ہیں بہت لوگ بھی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پہلی دبا استعمال کر رہے ہیں تو آپ لوگ ایسا کریں کہ ایک ہفتہ تک آپ لوگ ہاپ گولی استعمال کریں اور پھر ایک گولی آپ لوگ اس کو یوز کر سکتے ہیں ون گولی آپ لوگ اس کو یوز کر سکتے ہیں تو ضروری اینی اچھا یہ ہوگا بہتر یہ ہوگا کہ آپ لوگ پہلی دفعہ اس کو یوز کر رہے ہیں تو آپ لوگ ساتھ دن تک آدھا گولی لے لیں پھر اس کے بعد آپ لوگ ایک گولی روزانہ صبح ناشتے کے بعد اس کو یوز کریں تاکہ آپ لوگوں کو بعد میں کوئی پریشانی نہ ہو تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسن آئی ہو اگر ویڈیو پسن آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کریں کممنٹس بھی کریں انشاءاللہ نیکس ویڈیو پھر حاضر ہوں گے آپ لوگ جہاں بھی رہے خوش رہے سو تینکیو فر ویڈیو